نمسکار دوستو سواگت آپ کا میرے چینل پہ دوستو جیسا کی آپ جانتے ہیں میں انڈین ائر فورس کے اوپر چار ویڈیو بنا چکا ہوں الگ الگ فائٹر جیٹ کے ساتھ میں تو آج دوستو میں فائنل ویڈیو لے کے آیا ہوں اور اس کے اندر ہم بات کریں گے میراز 2000 فائٹر جیٹ کی اور ساتھ ہی جانیں گے کہ اس سمیہ کی انڈین ائر فورس کی کنڈیشن جو کی 60 سے 90 یا 2000 تک رہی ہے اور اس کے بعد سے آج تک کی سیچویشن کیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو ڈسولٹ میراز 2000 ایک فرنچ ملٹی رول سنگل انجن فورت جنریشن فائٹر جیٹ ہے جسے ڈسولٹ ایوییشن نے بنایا ہے اور نائنٹی سیونٹیز کے اندر اس کو لائیا گیا تھا ایک لائٹ ویڈ فائٹر کے روپ میں اسے میراز 3 کو ریپلیس کرنے کے لیے فرنچ ملٹی رول ائر کرافٹ کہلائیا اور اس کے کئی ویرینٹ ڈیولپ کیے گئے جیسے کی میراز 2000 N, 2000 D اور اس سے بھی اپگریڈ کر کے ایک نیا ویرینٹ بنایا گیا میراز 2005 اور یہ کئی دیشوں کو بیچے بھی گئے اور ابھی تک 600 سے زیادہ ائر کرافٹ بنائے جا چکے ہیں دوستو ابھی اگر ہم بات کریں کہ اسے کون استعمال کرتا ہے تو اسے فرنچ ائر فورس یونائٹیڈ عرب ایمیریٹس ائر فورس ریپبلک آف چائنہ ائر فورس یعنی کی آئیوان ائر فورس اور انڈین ائر فورس اس کا استعمال کرتی ہے اس کے علاوہ دوستو اسے گریس بھی خرید چکا ہے ایجپٹ بھی خرید چکا ہے دوستو اس فائٹر جٹ کی شروعات کے بارے میں میں بتانا چاہوں گا کہ پہلے فرانس جو تھا 1965 کے اندر بریٹین کے ساتھ میں ایک انگلو فرنچ ویریبل جیومیٹری سونگ ونگ ائر کرافٹ کے اوپر کام کر رہا تھا لیکن دوستو دو سالوں کے بعد میں پایا کہ اس پروجیکٹ کے اندر کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے اور کوست بہت زیادہ آ رہا ہے جیسے ہم نے رشیا کے ساتھ کافی ٹائم لگایا ایف جی ایف اے پہ بعد میں دیکھا کہ اس پہ کوست بڑھتا ہی جا رہا ہے تو اسی طرح سے انہوں نے بھی اس پروجیکٹ سے ہاتھ کھینچ لی اور بعد میں بریٹین نے ویسٹن جرمنی اور اٹلی کے ساتھ مل کے پینیویا ٹورنیڈو کے نام سے فائٹر جیٹ بنایا انیشیلی دوستو میراج پہ بھی کافی زیادہ کام ہوا اسے میراج جی ایٹ کے نام سے بنانے کی کوشش ہوئی پھر اس کے اندر اس کی سپیڈ کو بڑھانے کی کوشش ہوئی دوستو وہ بھی سفل نہیں ہوئی کبھی اس کے ڈیزائن کے اندر کوئی چینج کر دیا جاتا اور فائنلی دوستو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک سوپر میراج جی ایٹے بنایا جائے جس کی ڈبل انجن فائٹر جیٹ ہونا تھا لیکن انت میں جا کے دوستو یہ بھی پروجیکٹ ریجیکٹ ہو گیا اور دوستو فائنلی ایک ڈیلٹا ٹو تھاؤزنڈ ایک موڈل بنایا گیا جو کی کافی زیادہ آفورڈیبل بھی تھا اور اس طرح اس کے اوپر کام ہوا اور ان نائنٹی ایٹیز کے اندر جا کے فائنلی یہ بنا دوستو دوستو اب بتاتے ہیں کہ انڈیا نے اسے کیسے پرچیز کیا تو نائنٹی ایٹی کی بات ہے دوستو جب پاکستان امریکہ سے ایف سکسٹین اے بی ائرکرافٹ خرید رہا تھا اس سمیں انڈین ائر فورس نے سرکار سے کہا کہ پاکستان کے پاس ایک ایڈوانس فائٹر جیٹ آ رہا ہے اس لیے ہمیں بھی ایسا ہی فائٹر جیٹ چاہیے تو ایسے میں دوستو اس سمیں آئے ہمارے پاس مگ ٹونٹی ون اور مگ ٹونٹی تھری تو تھے ہی تو ہمیں ایڈوانس ورشن چاہیے تھا تو امریکہ سے تو ہم خرید نہیں سکتے تھے تو ہمارے پاس یہی ایک میراج کا اپشن بچتا تھا تو اس سمیں سرکار نے یہ بھی دیکھا کہ میراج ٹو تھاؤزنڈ ورشن کی فلائٹ ٹیسٹنگ کے اوپر کام چل رہا ہے تو اسے بھی خریدنا چاہیے تو اس سمیں ابھی دوستو یہ وچار ہوا ہو سکتا تو فائنلی دوستو بعد میں چھتیس سنگل سیٹ میراج خریدنے کا فیصلہ کیا گیا اور چار ٹون سیٹ میراج ٹو تھاؤزنڈ خریدنے کا فیصلہ کیا گیا یہ بلکل ایسا تھا جیسے ہم نے رافیل پرچیز کیے ہیں حالانکہ مجھے نہیں پتا کی پرکریہ کیا تھی لیکن یہ ویسا ہی دکھائی دیتا ہے اور دوستو اس سمیں ابھی ایچے ہیل ایڈیل کے اندر مانی جا رہی تھی ایک سو پچاس ائرکرافٹ انڈیا میں بنانے کے لیے لیکن دوستو جو ہم نے اوڈر دیا تھا وہ بہت ہی کم تھا چالیس کے بعد میں نو اور ایسے ائرکرافٹ کا بھی اوڈر دیا گیا لیکن اتنے ائرکرافٹ میں فرانس نہیں چاہتا تھا کہ انڈیا کے اندر اسے لائسنس منفیکچر کیا جائے اور دوسرا دوستو رشیہ کے ساتھ بھی ہم کافی زیادہ دیفینس پرچیز کر رہے تھے تو اس سمیہ رشیہ کے ساتھ ہمارا زیادہ گوپریشن تھا یہ بھی ایک وجہ تھی اس کے پیچھے دوستو سٹارٹنگ میں اس کے اندر کافی زیادہ دکت بھی آئی جیسے کہ مینٹیننس کا ایشو آیا اور اوپریشنل ایشو بھی کافی آئے اور سی اے جی نے بھی اس کے خلاف ریپورٹ دی اور کہا کہ اس کے اوورال فیسلیٹی کے اندر بھی اس کی کنسٹرکشن کے اندر ڈیلے ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ اس کے سپیر پارٹس کی بھی شورٹیج ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ ان فائٹر جیٹ کے لیے ہم نے ایٹلیس ٹو پورڈز خریدے تھے جس کے ساتھ میں ہم نے ماترا لیزر گائیڈڈ پینیٹریشن بوم بھی خریدے تھے جو کی ایک ہزار کلوگرام کے ہوتے ہیں اور دوستو جب نائنٹی نائنٹی نائن کے اندر کارگلوار شروع ہوا تو اس سمیہ میراج جیٹ کو لگایا گیا بومبنگ کرنے کے لیے لیکن دوستو انہوں نے کافی اچھی پرفورمنس بھی دی لیکن دوستو جو ایٹلیس ٹو پورڈ تھے ان کے اندر کچھ لیمیٹیشن تھی وہ ہائی الٹیٹوڈ پہ کام نہیں کر سکتی تھی تو ایسے میں فیصلہ کیا گیا کہ یو ایس پیو وے ٹو لیزر گائیڈڈ بومب کٹ خریدی جائیں اور انہیں اسرائیلی لائٹننگ لیزر ڈیزنگنیٹر پورڈز کے ساتھ میں لگایا جائے لیکن دوستو امریکہ جو تھا وہ پاکستان کے موڈ میں تھا تو ایسا پوسیبل نہیں ہو چکا اور دوستو اس کے بعد ہم نے جو اسرائیلی پورڈز تھے وہ بھی فائنل موڈ کے اندر لگا دیئے تھے کیونکہ اتنا ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں تھا کہ ہم اس کے اندر لمبا سمیہ کھینچے تو دوستو بہت ہی کم سمیہ کے اندر میراز ٹو تھاؤزنڈ کو موڈیفائی کیا گیا اور اس کے ساتھ میں لیزر گائیڈڈ بوم کے ساتھ ساتھ انگائیڈڈ بوم بھی لگائے گئے جو کہ انڈیا میں ہی بنے تھے جنہیں اس سمیہ دیسی بم کے نام سے جانا جا رہا تھا اور آپ مانو گے نہیں ہمارے جو پائلٹ تھے انہوں نے اتنی جلدی اس پہ مہارت حاصل کر لی کہ انگائیڈڈ بوم سے ہی دشمن کے کافی زیادہ بنکر اڑا دی اور ایسے میں امریکہ نے اگر ہمیں منع بھی کیا تو بھی ہم نے ید کو جیت کے دکھایا اور دوستو انیس سو نینیانوے کی جو اس کی پرفورمنس تھی اس سے خوش ہوکے انڈین ائر فورس نے فیصلہ کیا کہ ایک سو چھبیس ایسے ائرکرافٹ اور خریدے جائیں اور مراز ٹو تھاوزنڈ فائیو جو تھا وہ ایک کنٹینڈر بن گیا انڈین ایم آر سی ایک کمپیٹیشن کے لیے جس کے اندر رشیا کا مک تھرٹی فائیو امریکہ کا ایف سکسٹین اور اس کے علاوہ سویڈن کا جے ای ایس تھرٹی نائن گریپن بھی شامل تھا تو دوستو اس کے بعد انڈیا نے دس ایسے اور ائرکرافٹ کا مراز ٹو تھاوزنڈ ایچ ایس کا اوڈر دیا اور ہمارے پاس ٹوٹل پچاس ائرکرافٹ ہو گئے اور اس کے علاوہ دوستو دو ازار چار کے اندر ہم نے فیصلہ کیا کہ ان مراز ٹو تھاوزنڈ کو اپگریڈ کیا جائے تو ان کے رڈار اور انجن ساری چیزیں اپگریڈ جب پاکستان کے کافی اندر تک جا کے انڈیا نئر پورس نے سٹرائک کی اور ان کے دشمنوں کے بنکر تک اڑا دیئے اور سفلتہ پوروک واپس بھی آ گئے تو دوستو انت میں میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی ید ہو یا کوئی بھی گھٹنا ہو اس کے اندر مشین کے ساتھ ساتھ مین بھی کام کرتا ہے اور ہمارے پائلٹ کی پرفارمنس کو دنیا نے دیکھا اور آگے بھی ہمارے پائلٹ ایسی ہی پرفارمنس دیں گے اور جہاں تک فائٹر جیٹ کی بات ہے دوستو پہلے بھی جو ڈیلز ہوتی تھی ایسی ہی شرطیں رہتی تھی ہمارے پاس پیسے کی کمی بھی رہتی تھی اور دوسرے دیش بھی اپنی شرطیں لگاتے تھی اور آج کل بھی ایسا ہی ہو رہا ہے اسی لئے گورنمنٹ نے چھتیس را فیل کریدنے کے بعد میں تیجس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا اور تیجس میڈیم ویٹ فائٹر اور اے ایم سی ایک کو بھی ہر ہی جنڈی دکھا دی اور آنے والے کچھ ورشوں میں ہمارے پاس خود کے فائٹر جیٹ ہوں گے اور ہمیں خود کی کمیوں کا بھی پتا چلے گا اور ہماری کیا اپگریڈیشن ہے وہ بھی پتا چلے گا اور فائنلی دوستو بھوشیہ کے اندر ہم خود اپنے فائٹر جیٹ ایکسپورٹ کر رہے ہوں گے دھنیا واد جہن